حفظ حدیث کے زمن میں جو باتیں تمام پارٹیسپینٹس اور شرقہ کے ذہن میں رہنی چاہیے ان کا مختصر انداز سے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بھی سوال کیا جائے گا اس میں حدیث نمبر اور حدیث نمبر کے ساتھ جو ٹاپک ہے جو عنوان وہاں پر دیا گیا ہے اس انداز سے سوال کیا جائے گا حفظ حدیث کے نام سے سو حدیث معا ترجمہ جو ان مقابلوں کے اندر پوچھے جائیں گے جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا آپ کو اسی کتاب کی سو احادیث ترجمے کے ساتھ یاد کر کے آنی ہے اور جو بھی سوال ہوگا اسی کتاب میں سے کیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر مقابلات کی مشاورتی جلات کا انعقاد عمل میں آیا جس میں حسن خرات، حفظ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر مقابلات کے سلسلے میں جو رہنما خطوط تھے، اصول و ضوابط تھے ان کو مختصر انداز سے پیش کیا گیا چنانچہ اب آپ حضرات کی روبرو حفظ حدیث کے زمن میں جو ہدایات اور جباتیں ذہن نشین ہونی چاہیے تمام پارٹیسپینٹس اور شرکا کے ذہن میں رہنی چاہیے ان کا مختصر انداز سے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات حفظ حدیث کے شرکا کے ذہنوں میں یہ رہنی چاہیے کہ جو بھی سوال کیا جائے گا اس میں حدیث نمبر اور حدیث نمبر کے ساتھ جو ٹاپک ہے جو عنوان وہاں پر دیا گیا ہے مثال کے طور پر پہلی حدیث نمبر ایک نیت کے بارے میں تو اس انداز سے سوال کیا جائے گا حدیث نمبر بھی کہا جائے گا اور اس حدیث کا عنوان بھی کہا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے جیسا کہ لاسٹیئر یہ بات محسوس کی گئی کہ بعض طلبہ نے حدیث کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کر کے مقابلے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے اور جب انتے پوچھا جا رہا تھا تو وہ دوسری حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے تو میں یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سال الحمدللہ باقیدہ علی جناب ڈاکٹر محمد اضغر صاحب چلبل نے حفظ احادیث کے نام سے سو احادیث معا ترجمہ جو ان مقابلوں کے اندر پوچھے جائیں گے جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا آپ کو اسی کتاب کی سو احادیث ترجمے کے ساتھ یاد کر کے آنی ہے اور جو بھی سوال ہوگا اسی کتاب میں سے کیا جائے گا کسی اور کتاب کو قابل اعتماد شمار نہیں کیا جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نمبرات دینے کے لیے جس بات کا خاص طور پر خیال لکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ حدیث کا تلفظ صحیح ہو زبر زیر پیش کے ادائیگی صحیح طریقے پر ہو اگر کوئی تعلیم علم زبر کی جگہ زیر پڑھ رہا ہو یا زیر کی جگہ پیش پڑھ رہا ہو تو یہ غلطی شمار کیا جائے گا لہذا تمام کے تمام شریک طلبہ اعراب کا خیال لکھیں زبر زیر پیش کا خیال لکھیں اور چونتی بات جو خابل لحاظ اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترجمے پر بھی توجہ دیں کہ جس طریقے سے عربی کی عبارت صحیح طریقے سے پڑھی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن بھی صحیح انداز سے صحیح طریقے سے یاد کریں ان سو سوا سو احادیث میں سے تین سوالات آپ حضرات سے پوچھے جائیں گے تین حکم حضرات ہوں گے ہر حکم ایک ایک سوال کریں گے جس میں آپ کو عبارت حدیث کی عبارت خانی کرنی ہوگی اور حدیث کا ترجمہ پیش کرنا ہوگا اگر کوئی طالب علم اپنے طور پر حوالہ بھی پیش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن کمپل سری اور ضروری نہیں ہے بس آخر میں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عالی جناب ڈاکٹر ادغر چربور صاحب کی اور ان کے ساتھ جو تمام کے تمام علماء کرام اور دانشور حضرات جو اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی خدمات عالیہ کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں چار تاریخ کو حفظ احادیث کا مخابلہ ہونے جا رہا ہے تمام شرعہ کا اور پارٹیسپیٹ سے گزارش ہے کہ آپ کو جو کتابچہ دیا گیا ہے اس سے مکمل تیاری کر کے آئیں آپ کو ٹاپ آف دی ہیڈنگ جو حدیث کی ہوں گی وہ پوچھی جائے گی یا پھر حدیث کا نمبر پوچھا جائے گا یہ بات ذہن نشین رکھتے ہوئے اپنی تیاروں کو مکمل کر کے آئیں اور ساتھ ساتھ جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے تین سوال آپ سے پوچھے جائیں گے تین سوال ہی طلب کیا جائیں گے تین سوال سے چونتہ سوال نہیں کیا جائے گا یہ بات ذہن نشین رکھیں اور دوسرے حضرات جو اس کتاب سے تیاری کر کے آئیں وہ یہاں پر ذہمت نہ کریں کیونکہ اس میں دوسرے بچوں کے وقت تو ضائع ہو جائے گا اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ چار تاریخ کے دن پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے حاضر ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ پیش رو دو حکم حضرات سے آپ نے بہترین انداز میں طلبار طالبات کے لئے رہنمائی خطوط کو سماعت فرمایا میں بھی انہی باتوں کو دہرانا چاہوں گا سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے اندر طلبار طالبات جس مقام پر یہ انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اس کو وہاں پر وقت کی مطابق پہنچیں چونکہ ہمارے مسلم قوم کے اندر پنچالٹی نہیں وقت کی پابندی نہیں ہے لہذا وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس بھی گزارش کرتا ہوں اپنی طلبار طالبات کو وقت پر وہاں لاکر چھوڑ دیں تاکہ وقت پر کاروائی کو آگی بڑھائی جا سکے اور جیسا کہ ابھی دو حکم حضرات کہہ رہے تھے جو پرچے دیئے گئے ہیں جو آپ کو رہنمائی خطوط دیئے گئے ہیں جو بکس آپ کو پروائیڈ کی گئی ہیں اسی سے آپ مطالعہ کر کے آئیں اور سب سے اہم اور ضروری بات ہے میں انہی باتوں کو دورانا چاہوں گا حوالہ بھی دیں حدیث رفرنس اور حوالہ کے ساتھ پیش کریں اور ترجمے کے ساتھ بھی پیش کریں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور سب سے آخری اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ حدیث کو پڑھتے وقت عربی عبارت کو پڑھتے وقت اور ترجمہ پیش کرتے وقت میں لہٰذا سٹیج پہ فیر نہیں ہونا چاہے گھبرات نہیں ہونا چاہے سکون اتمنان کے ساتھ آپ کو کافی وقت دیا گیا تھا لہٰذا ان اوقات پہ بندی کے خیال رکھتے ہوئے اب وقت مقررہ آ کر اپنا تعلیم مظاہرہ پیش کریں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو ست فی ست کامیابی نصیب فرمائے اور اس جو نقات میں عمل میں لائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ست فی ست کامیاب ہوتا فرمائے اس کے روحے روان جو ہے ڈاکٹر عزبار چلپل صحاب ان کا اللہ تعالیٰ دن دوں گے رات جو ترقی نصیب فرمائے ان کی جائز مقاسی تکمیل فرمائے مالینہ اللہ بلاغ This video presented by Alshare College Bulbarga Admission are open for long term need exam for repeater's batch from 10th July expecting 20 plus free MBBS seats NEET rank enhancement special program based on NEET marks For more details contact Alshare group of institute